ہم جو آج گورک دندوں میں پڑے ہیں اور ہم مسجدوں میں فتوے لگاتے ہیں اس پہ کفر کا فتوہ لگا دیا اس پہ گمراہی کا فتوہ لگا دیا وہ جاہل ہے وہ گمراہ ہے وہ لاعلم ہے کس لیے کوئی کہتا ہے کہ نبی بشر ہے وہ حضور کو نور نہیں مانتا جو کہتے ہیں کہ نئی نبی نور ہے وہ اپنی جہالت کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ نئی نبی بشر نہیں ہے تو یہ دونوں ہی غلط ہیں یہ دونوں ہی غلط ہیں حضور بشر بھی ہیں حضور نور بھی ہیں یہ عقیدہ ہے حضور کے بشر ہونے کا ذکر قرآن مجید میں ہے تو اگر حضور کی بشریت کا انکار کریں گے تو ہم تو دائرہ کفر میں چلے جائیں گے ہاں حضور بشر ہیں لیکن بشریت پر رٹ نہ لگائیں بشریت پر رٹ نہ لگائیں کہ بشر ہی ہیں سنا آپ نے حضور بشر ہیں لیکن بشر ہی ہیں یہ غلط ہے حضور بشر ہیں لیکن بشر ہی ہیں یہ جو ہی ہے نا اسے نکال دے مصطفیٰ بشر ہیں لیکن بشریت کے ساتھ مصطفیٰ نور بھی ہیں نورانیجت بھی مصطفیٰ کا ہی جز ہے نور بھی ہے مصطفیٰ بشر بھی ہیں اب ان جگڑوں سے نکل جائیں جب میراج کی بات کرتے ہیں نا تو پھر پتا چلتا ہے جس گورک دنتوں میں ہم پڑے ہیں کہ مصطفیٰ بشر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بشر نہیں وہ نور ہیں بابا مصطفیٰ اس سے بھی اوپر کی بات ہے کیوں اگر مصطفیٰ صرف بشر ہوتے تو بشریت رک گئی تھی مسجد اقصہ میں بشریت رک گئی تھی مسجد اقصہ میں بشریت نیچے رہ گئی اب جو صدرہ پر منتحہ کا سور کیا تھا اس میں بشریت نہیں تھی جبرائیل نور تھے وہ نوری برا کا آیا تھا جنگ کی اس کے ساتھ مصطفیٰ پھر بشریت نیچے رہ گئی اپنے اس نورانی کمال کے ساتھ گئے تھے نورانی کمال کے ساتھ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ بشر ہیں تو بابا بشر ہوتے تو مصطفیٰ بیعت المقدس میں رک جاتے بیعت المقدس سے آگے مصطفیٰ کیسے گئے تو پتا چلا بشر تو ہیں لیکن مصطفیٰ جو بیعت المقدس سے آگے صدرہ پر منتحہ تک گئے وہ اپنے نور کے ساتھ گئے تھے بشر والے بھی ایک سائٹ پہ ہو گئے نہیں جی بشر ہوتے تو رک جاتے اب حضور اوپر گئے تو پتا چلا حضور نور ہیں بشر بھی ہیں نور ہیں اب جو یہ رولا ڈالتے ہیں حضور نور ہیں نور ہیں اور اس پہ جمع رہتے ہیں بابا اگر صرف حضور نور بھی ہوتے بشر اور نور ہی ہوتے حضور تو حضور صدرہ تل منتحہ پہ ہی رک جاتے تو جبریل نور تھا جبریل نور تھا صدرہ تل منتحہ پہ رک گیا تھا اور نور کی جرت نہیں تھی کہ صدرہ تل منتحہ سے آگے جائے جو حضور صدرہ تل منتحہ تک گئے وہ اپنی نورانی صورت میں گئے اس نورانی قوت کے ساتھ گئے نور کے ساتھ اور صدرہ تل منتحہ پہ بیعت المقدس میں پشریت بھی رک گئی صدرہ تل منتحہ پہ نورانیت کا بھی افتتام ہو گیا جبریل رک گیا موراک رک گیا صدرہ تل منتحہ سے آگے جو عرش مولنہ پہ گئے فقانا کعبہ قوسینی او ادنا کا سبر تیہ کیا وہ حضور نے اپنی حقیقت کے ساتھ کیا تھا جس حقیقت تک جبریل کی بھی رسائی نہ تھی اس نورانی محول کی رسائی نہ تھی حضور رف رف پہ گئے رف رف سے آگے پھر حضور بکہ نور آیا ہے اس بکہ نور میں مصطفیٰ آگے گئے عرش مولنہ تک وہاں بشریت نہ تھی نورانیت نہ تھی وہاں مصطفیٰ اپنی حقیقت کے ساتھ گئے تھے اور اس حقیقت کو جانو بشریت اور نورانیت کے رولوں میں نہ پڑے رہو مصطفیٰ کی حقیقت کی بات کرو کہ مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے وہ کیا حقیقت تھی جس کے ساتھ مصطفیٰ رمز ملاقات کے لیے چلے گئے تھے وہ حقیقت کیا تھی مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے